موسیقی 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 کیا اور اس ظہر خوشی کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آسمانوں پر جو ملائکہ تذبیع الہی میں مصروف رہا کرتے تھے وہ بھی مبارک بات کی غرض سے جوک در جوک آسمان سے زمین کی طرف تشریف لائے اور لانے کے بعد حضور خطبی مرتبت کو مبارک بات دی بی بی زہرہ کو مبارک بات دی امیر کانات مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو مبارک بات دی اور ساری دنیا جو ہے وہ خوشی میں جھوم رہی تھی سمندروں کا پانی نات حضور خطبی مرتبت پر لاہو جیسے ہواوں کی سرسرات سے مدھے آل محمد کی گنگنات آ رہی تھی اور چمن کے پھول اپنی خوشبو کو دوبالہ کر کے چاروں طرف بکھیر رہے تھے ایک عجیب و غریب سما تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع تھا کہ جو بار بار دیکھنے کو نہیں آتا ہے ناظرین یقینا جب ہمارا عالم دین بولتا ہے تو اس کے الفاظ جو ہے وہ کانوں میں رس گھولتے ہوئے دلوں تک راسخ ہو جاتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں کہ خوبصورت گفتگو کا انداز ہی ہے نرالہ ہوتا ہے شاید ہم اس کو نصری انداز کہیں لیکن خوبصورت انداز نظم کا بھی ہوتا ہے تو ہم نظم کی بات کر رہے تھے تو کیوں نہ مدہ سرائی کی جائے آج سبت اکبر حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی عمی ولادت پر ہم چلتے ہیں اپنے مدہ خان جناب ندیم نجفی صاحب کی طرف اور ان سے ایک خوبصورت انداز خوبصورت لبالہجے کے ساتھ ایک منقبت سماعت فرماتے ہیں جناب قاری ندیم نجفی صاحب شکریہ ڈاکٹر آتھرک آدمی صاحب برادرم مرزا جعفر عباس صاحب روزے ولادت با سعادت سرکار سبت اکبر امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ذہن میں منقبت کے چنہ شہر عرض کرتا ہوں اجازت پاتا ہوں جعفر عباس صاحب یہ خود کہہ رہا ہے سرا پاہ سن کا یہ خود کہہ رہا ہے سرا پاہ سن کا پیمبر کا جلوہ جلوہ سن کا سبحان اللہ جلوہ جلوہ سن کا جلے لاک یہ جلنے والا حسن کا جلے لاک یہ جلنے والا حسن کا نہ چھوڑوں گا میں نام لے نا حسن کا سبحان اللہ ماشاءاللہ ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں جو میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ سن کا یہ معصومہ کے گھر کے پہلی خوشی ہے یہ معصومہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے ہے شادہ کیے سب کو آنا حسن کا وہ تھا ہا کی میں شام پر مثل شمشیر وہ تھا ہا کی میں شام پر مثل شمشیر قلم سے ہوا تھا جو ہم لا حسن کا یہ ماہ مبارک میں دنیا میں آئے مبارک ہو دنیا کو آنا حسن کا مبارک ہو دنیا کو آنا حسن کا شیر بطور خاص مرازہ فرمائے خدا نے جو تطہیر کی بھیجی آیت خدا نے جو تطہیر کی بھیجی آیت تھا زیرے کی ساتھ کل گھرانا حسن کا ندیم اس سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا ندیم اس سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا کہ ہوں چاہنے والا مولا حسن کا کہ ہوں چاہنے والا مولا حسن کا یہ خود کہہ رہا ہے سراپا حسن کا پیمبر کا جل واہ جل واہ سن کا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکلہ ناظرین آپ سماعت فرمارے دیکھیں خوبصورت انداز میں علی جناب ندیم نجفی صاحب جو بارگاہ مولا امام حسن میں نظران عقیدت پیش کر رہے تھے آئے پھر ایک بار مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کرتے ہیں سرکار اب ہم اگر بات کریں امام حسن علیہ السلام کو جہاں پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد گرامی ہے کہ اولونا محمد باوسطونا محمد ہم ہم اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو کردار امام حسن علیہ السلام نے جس بھی طریقے سے خاص طور سے ہم بات کر رہے ہیں اس دور کی کہ جب امام حسن نے سلو کی ہے تو یہ جو کردار تھا رسول اللہ کا اور امام حسن کا اس کو آپ یکسہ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے پیغام پہنچائیں گے اس کے ذریعے دیکھئے اترزہ اب خضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نمازیں ہیں ایک امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور ایک امام حسن شہید کربلا علیہ السلام دونوں نمازوں میں حضور کی صیرت حضور کا کردار حضور کا علم حضور کی صورت حضور کا انداز عطا سب کچھ ملتا ہے اگر آپ حضور ختمی مرتبت کی تئیس سالات تبلیغی زندگی کو دیکھیں گے تو اس تئیس سالات تبلیغی زندگی میں بھی دو حصوں میں نبی کریم کی زندگی بٹی ہوئی ہے ایک حصہ صلاح پسند زندگی ہے جہاں کے اوپر امام حضور ختمی مرتبت نے صلاح کی اور ایک حصہ وہ ہے کہ جہاں پر حضور ختمی مرتبت نے جنگ کی آپ تاریخ اسلام میں سنیر خروف سے وہ صلاح لکھی ہوئے صلاح خدیبیہ اور اسے پورا عالم اسلام بخوبی جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کافروں سے صلاح کی تھی صلاح حدیبیہ تو اب جب حضور ختمی مرتبت کہ یہ دونوں نوازیں امام حسن مشتبہ اور امام حسین شہید کربل احمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے نوازیں بھی ہیں اور رسول کی صیرت کا نمونے عمل بھی ہیں تو بڑے نوازیں نے شروع کی زندگی کو نمونے عمل کے طور پیش کیا چھوٹے نوازیں میں رسول کی آخری زندگی کو نمونے عمل بنا کے پیش کیا تو نبی کریم کی تبلیغی ابتدائی زندگی صلاح حدیبیہ والی وہ امام حسن کی زندگی میں آپ کو مل جائے گی اب میں ایک جملہ اپنی ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں نہ کوئی چینلس کا ذمہ دار ہے نہ یہاں پر جو لوگ ہمیں ساتھ شریک ہیں وہ ذمہ دار ہیں نبی کریم نے جو صلاح کی ہے وہ مسلمانوں سے نہیں ہوئی ہے کافروں سے ہوئی ہے تو نبی کریم کی صلاح کافر سے ہوئی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امام حسن کی صلاح بھی کافری سے ہے وہ دیکھنے میں مسلمان ہیں مگر حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں جو قول نبی کو نہ مانے جو اہل بیت نبی کو نہ مانے اور امام حسن کا قاتل ہی وہ ہے جس سے امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح کی تھی اور جو خلافت راشدہ میں حملہ کر دیا ہاں خریفہ راشدہ ہاں ظاہر ہے کہ بہت اچھی بات کی طرح آپ نے متوجہ کیا کہ میں غیر شیعہ مسلمانوں کے نظریے سے بھی اگر دیکھوں تو حضرت علی علیہ السلام کو وہ بھی خلیفت المسلمین سمجھتے ہیں اور خلیفت المسلمین کے خلاف قدم اٹھانا جو ہے ان کے نظریے کے مطابق بھی وہ مسلمان نہیں رہتا دائرہ اسلام سے خواہ رہی جائے تو جو جنگ سفین میں ایک لاکھ سے زیادہ اپنے جیسے چاہل مسلمانوں کو جمع کر لے ان کا اسلام سب رخصت ہو گیا اس لیے کہ وہ حضرت علیہ السلام کے مقابل آجا ہے سرکار ایک بڑا خوبصورت یہ جو آپ نے موضوع چھڑا ہے تو میں بھی شاید اس بارے میں کچھ کہنا چاہوں میں یہ ایک تفسرہ سن رہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اگر سفین کو برپا کر لیا جائے تو میں تو علی کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کس کے ساتھ ہیں اور اگر آپ بھی علی کے ساتھ تلوار نکال کر ان کے خلاف جنگ کرنا چاہیں گے تو جب آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں اس وقت سفین میں ستم ذریفی کہیں گے کہ جو آج ماننے کو تیار نہیں ہے میرا ایک اور سوال آپ سے ہے سفت اکبر کے اوپر استغفراللہ بہت سارے الزامات لوگ نے اپنی کتابوں کے ذریعے دیئے ہیں کہ آپ بہت زیادہ عقد فرماتے تھے اس کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کردار حسن اصل میں کردار محمدی ہے دیکھئے یہ ایک طبقہ جو حضور ختمی مرتبت کے ہاتھوں پر اسلام تو لے آیا تھا لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس کا راز اس وقت فاش ہوا کہ جب حضور ختمی مرتبت کی آنکھ بند ہونے کے دن قریب تھے اور رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد اور وہ اس طرح سے ظاہر ہوا کہ جن اہل بیت کی محبت کے لیے برابر نبی کریم نے شاد فرمایا تھا انہی سے ان لوگوں نے نفرت کی میں اکثر ایک بات اتھر صاحب کہتا ہوں کہ جتنا مسلمانوں نے عداوت کی ہے جتنی آل محمد سے اگر قرآن یا حدیث میں آل محمد سے عداوت کا حکم ہوتا تبھی وہ اس سے زیادہ عداوت نہیں کر پاتے جبکہ قرآن بھی محبت اہل بیت کا حکم دے رہا ہے حدیث رسول بھی محبت اہل بیت کا حکم دے رہی ہے اور عمل رسول بھی محبت اہل بیت کا حکم دے رہی ہے تو کچھ یہ تھے جو تلوال لے کے سامنے آگئے ظاہر بظاہر انہیں حق کو غزب کیا ایک گروہ ایسا تھا کہ جس نے عداوت اس طرح سے نکالی کہ اس نے کھلم کھلا تو عداوت نہیں کی لیکن اس نے کچھ اس طرح کی جھوٹی باتیں جو ہیں وہ تاریخ میں آمیز کر دی جس میں امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد بہت کیے عقد بہت کیے عقد بہت کیے اور اس کی تعداد آپ کو معلوم ہے کہاں تک پہچا دی بعض نے تین سو کے اوپر تک لکھ دیا کہ تین سو سے زیادہ عقد کیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے بہرحال وہ کہتے ہیں تین سو زیادہ عقد امام حسن نے کیے جب ان سے پوچھا کہ اتنے عقد کرنے کی ضرورت کیا تو ان کا جواب آپ کو معلوم ہے کیا ہے ان کا جواب یہ آتا ہے کیونکہ لوگ رسول سے رشتہ جوڑنا چاہتے تھے اس لیے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اپنی بیٹیوں کا عقد کرتے تھے تو بھئی امام حسن علیہ السلام اقلوتے تو نوازے تھے نہیں امام حسین بھی تھے تو اگر اسی طرح سے رشتہ جوڑنا تھے تو وہ امام حسن علیہ السلام کی بھی عقد کی فیرے لمبی ہونا چاہیے تھی سبر لوٹ جو ہے وہ امام حسنی بھی کیوں ہیں میں آپ کے خدمت میں فقی اعتبار سے اس چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو روایات غلط سلط رائد ہیں اس کو اقل کی قصوٹی پر اور جو کچھ آپ کو دین نے دیا ہے اس کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنا چاہیے دیکھیں مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک وقت میں چار عورتوں کو بحضیت زوجہ اپنے ساتھ دائمی عقد کر کے رکھ سکتا ہے یہ آپ سبھی حضرات جو سننے والے ہو بھی جانتے ہیں لیکن اگر وہ چار سے زیادہ کرنا چاہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر نہیں کر سکتا ہے کر سکتا ہے مگر ان چار میں سے کسی ایک کو طلاق دے گا جب اس کا اددہ طلاق ختم ہو جائے گا تب پھر وہ پانچویں عورت سے عقد نکاح کرے گا میں مثال دے دوں کہ ایک مرد ہے جو چار عقد کرنا چاہتا ہے اس نے ابھی مثالاً ایک بجے اس نے ایک عقد کیا ایک ایک بج کے دس منٹ پہ کیا ایک بج کے بیس منٹ پہ کیا ایک بج کے تیس منٹ پہ کیا چار عقد اس کے ہو گئے لیکن اب اگر پانچویں عقد اسے کرنا ہے تو ان چار میں سے کسی ایک کو طلاق دے اس کے بعد اددہ طلاق تقریباً تین مہینے جو ہے اس کا فاصلہ کے تین مہینے کے بعد وہ پانچویں عقد کرے گا اب پانچویں کے بعد اسے یہ ہوا کہ میں چھٹا عقد بھی کروں تو پھر ان چار میں سے اس کے بعد چار ازواج ہوئی ان چار میں سے پھر کسی ایک کو طلاق دے پھر تین مہینے تو چار عقد تو یہ ایک ساتھ جلدی جلدی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے ہر عقد کے لیے تین مہینے کی یا اس سے ضائع کی جو ہے مدت ہونی چاہیے یا وہ سب کی سب فوت ہو جائیں یا اللہ کو پیاری ہو جائیں وہ ایک الگ معاملہ تو عقد کا میں ایک بات ارز کر دوں کہ عقل اس چیز کو خبولی نہیں کر رہی ہے نفقہ خبول کر رہی ہے یہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام پر الزام ہے کہ ان کی بہت زیادہ ازواج تھی احسان نہیں ہے جس طرح سے اس زمانے میں معصومین کی ازواج ہوا کرتی تھی حضور ختم مرتبہ دور اہمہ معصومین دیگر اہمہ معصومین کی اسی طرح سے تھی یہ الزام ہے امام حسن علیہ السلام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن اور ہم مہوے گفتگو تھے اپنے آقا اور مولا حضرت امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت کے موقع پر یقیناً وقت ہمیں بالکل اجازت نہیں دے رہا کہ ہم آگے سے گفتگو کو جاری رکھیں لیکن واقعی یہ خفصورت اور نورانی گفتگو ہم اپنے دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس خفصورت گفتگو میں آئے اور اپنے پیغامات سے ہم نے مستفیش بھی کیا ناظرین ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم حاضر ہوں گے کسی اور عالم دین کو لے کر الگ موضوع کو لے کر ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی